ہیلو فرنس آج ہم آپ کے لئے پارٹی میں ملنے والی فرنس پرائز کے ریسپی لے کے آئے ہیں جس کو برانہ بہت ہی آتا ہے تو آج اس کو برانہ شروع کرتے ہیں پہلے ہم آلو کو چھیل کے کٹ لیں گے اس کے لئے ہم میڈیم سائج کا آلو لیں گے اور اس طرح سے تین پارٹ کر کے پتلے پتلے کٹ لیں گے اگر آپ کے پاس آلو کٹنے کی مصین ہو تو آپ اس سے کٹ سکتے ہیں نہیں تو اسی طرح سے کٹیں یہ دیکھیں ہم نے سارے آلو کٹ لیے ہیں اور کٹ کے پانی میں رکھ لیے ہیں اب ہم ایک برطر میں پانی لیں گے اور اس میں نمک ڈال کر اوبالنے دیں گے اوبال آ گیا ہے اب ہم آلو کو ڈال دیں گے اور ڈھک دیں گے یہاں پہ ہم گیس آن ہی رکھیں گے اور تھوڑی تیرے بعد ہم اس کو پھر سے چیک کریں گے آلو یہاں پہ ہم کو اوبالنا نہیں ہے صرف سوفٹ کرنا ہے جس سے کہ اس کا کچھاپن دور ہو جائے اور پھر اسے نکال لیں گے یہ دیکھئے آلو سوفٹ ہو گیا ہے اب اسے ہم ایک اسٹریرر میں نکال لیں گے تاکہ اس کا سارا پانی ڈرین ہو جائے اور یہ سوک جائے آپ چاہے تو اسے ایک صاف کپڑے پہ بھی سکھا سکتے ہیں ہم فرائز کو یہاں پہ پنکھے کے نیچے سوکھا ہے اب یہ سوک کیا ہے اب اس کو ایک ڈبی میں رکھ کے ایک دو گھنٹے کے لیے فریجر میں رکھ دیں گے یہ دیکھئے ہمارا فرائز اب تیار ہے فریجر میں رکھنے سے یہ کسپی ہو جاتا ہے اب باری ہے ان کو فرائی کرنے کی اس کے لیے ہم پہلے سے تیل گرم کر کے رکھے ہیں اب ہم اس میں اپنے فرائز کو ڈالیں گے اور گیس کو ہائی فلم پر رکھتے ہوئے فرائی کریں گے یہ دیکھئے ہمارا فرائز ہلکی سی گولڈن براؤن ہو گئی ہے اب ہم اسے ٹیشو پیپر پر نکال لیں گے اب آپ اس پر چاٹ مسالہ ڈالیں اور مکس کر دیں اس سیمپل اور یمی سنیکس کو سوس کے ساتھ گرم گرم سور کریں اور انجوائے کریں اور بھی ٹیشٹی اور نئی ریسیپی اس کے لیے ہم سے جڑے رہیں تو کھائیے کھلائے سوست رہیں ریسیپی پسند آنے پر لائک شیئر سسکرائب کرنا نہ بولیں دھنیواز